بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال ہیں خیریت سے جی آج ملک بڑے ایک مشکل دورائے پہ کھڑا ہے ہم نے زندگی میں جب سے ہوش سمالا ہے جہی سنتے آ رہے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے جو بھی حکمران آتا ہے ہمیشہ اس کے موں سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ ملک مشکل دورائے پہ کھڑا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہماری ستر سالہ زندگی میں ملکی زندگی میں مشکلات کم ہی نہیں ہوئیں بدقسمتی سے ہمارے پاس کہتر رجال کا ہمیں سامنا رہا کبھی کوئی ہمیں لیڈر مل ہی نہیں سکا گائی جازم کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب موجودہ حکومت اچھی خاصی چاہ رہی تھی مران خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے تھے حکومت چلا رہے تھے اگر وہ پانچ سال پورے کرتے تو اس قدر سنگین معاشی علاقہ میں سامنا نہ کرنا پڑتا لیکن اس کا سیاسی فائدہ مسلم لیگ نون کو ضرور ہو جانا تھا کہ مسلم لیگ نون نے دوبارہ اکتہ دار میں آ جانا تھا اور پانچ سال انہوں نے پورے کرنے تھے کیونکہ ملان خان صاحب کی حکومت جیسی بھی تھی مہنگائی عالمی ایک مسئلہ تھا اس وجہ سے لوگ بڑے متنفر ہوتے جا رہے تھے خان صاحب سے پھر خان صاحب کی خوش قسمتی کہ نون لیگ تھیجار کی مولانا فضل امان کے اور آصف علی ذرداری کے دونوں ہی ایک جیسے شیطان صرف انسان ہیں چلاک ہیں سوری شیطان تو نہیں کہنا چاہیے تھا چلاک ہیں سیاسی طور پر مہر ہیں تو انہوں نے میاں صاحب کو آگے کیا اور انہوں نے کہا کہ سر آپ آئیں ہم آپ کو حکومت دلواتے ہیں اور حکومت آپ کریں حکومت آپ کا حق ہے وہ آجائے کہ پھر میاں صاحب کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ شاید والدین کے دعایں ہیں اور درواز انہوں نے آج تک کبھی سیاسی فہمہ فراسط کا کوئی فیصلہ نہیں کیا آگے سے ان کی ویٹی جو ان کی سیاسی جان نشینی بنی ہیں بدکسمتی سے وہ بھی انتہائی نالائک اور ایک مساملے لے کے سیاسی دور پر انتہائی ناپختہ ذہن کی مالک ہیں ہوا جائے کہ میاں صاحب نے اقتدار تو سمال لیا مگر اب یہ پتہ نہیں ہے کہ چلانا کیسے ہے ملک کو کیونکہ ملک چلانا کوئی اتنا آسان نہیں آج کی دور میں اگر یہ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو عوام ان کے پیچھے پیٹرول مہنگا نہیں کرتے تو آئی ایم ایف ان کے پیچھے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو ڈالر بہت آگے ڈالر کو نیچے کرنے کوشش کرتے ہیں تو حکومت بہت آگے اب یہ مسئلہ ہے لیکن جو کچھ بھی ہے سیاسی فائدہ عاصف الہزرداری نے حاصل کر لیا ہے اور آج حکومت بڑے اور عاصف الہزرداری صاحب دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ مجودہ حکومت برقرار ہے اور یہ ڈیڑھ سال پورا کریں کیونکہ سیاسی طور پر جو نون لیگ کو ڈینٹ پڑنا ہے عاصف الہزرداری یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے جتنی نون لیگ پنجاب میں غیر پاپولر ہوگی اتنا ہی فائدہ عاصف بلاول بٹو زرداری کو ہوگا اب بلاول بٹو زرداری کی سیاست وہ سمجھتے ہیں کہ آگے پانچ چھ ساتھ آٹھ دس سال بعد اس ملک کا وزرداری بن ہی جانا ہے تو اس کے لیے عاصف الہزرداری صاحب گراؤنڈ بنا رہے ہیں اس گراؤنڈ بنانے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ کانٹر کیا جاتا پنجاب میں مسلم لیگنون کو اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کانٹر کیا اور میاں برادران جو ہیں وہ ایک دعا پھر بری طریقے سے جال میں مریم نواز شریف صاحبہ کا چیکھنا چلانا کسی کام نہیں آئے گا میاں صاحب کی صبح ساتھ بجے آفیس جانے والی پھرتیاں کسی کام نہیں آئیں گی پہلے تو پانچ چھ دن میاں صاحب یہی سمجھتے رہے کہ میں سی ایم پنجاب لگیا ہوں کبھی اس منصوبے پہ کبھی اس منصوبے پہ صبح ساتھ بجے پہنچنا صبح آٹھ بجے پہنچنا صبح ساتھ بجے جا کے پرامنسٹر آفیس میں سلام نہیں لے لینا انہوں نے سمجھا کہ اسی طرح چل جاتا ہے کام مگر انہوں نے اب پتا چلا ہے کہ وہ تو پنجاب کی سی ایم نہیں لگے وہ تو ملک کے وزریعظم لگ گئے ہیں وہ جو عمران خان لگا ہوا تھا جیسے عثمان بزدار نے کہا تھا کہ میں پنجاب کا شباہ شریف لگ گیا ہوں تو اب وہ ملک کے عمران خان لگ گئے ہیں تو انہیں اب پتا چلا ہے بھئی یہ تو اکثر سائی سے یا یہ صبح صبح جا کے کام نہیں ہو گئے یہ تو کام دفتر میں بیٹھ کے ہونے والا ہے اور دفتر میں کام جو بڑا اکھا ہے خیر میاں صاحب نے چکل لگا لیا لندن جاترہ پوری کر لیا اور لندن جاترہ کے بعد اب سیاسی طرح پر انہیں فیصلہ کرنا ہے میری ایک جو سیاسی تجزیہ آپ کہہ لیں یا سوچ کہہ لیں میرے حساب سے میں یہ سمجھتے ہوں کہ میاں برادران حکومت چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ آج یا کل فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آصف الزرداری اور فضل رحمان صاحب انہیں دباؤ ڈا رہے ہیں کہ آپ حکومت پر قرار رکھیں لیکن ایک اور تیسری طرف سے بھی دباؤ آ رہا ہے وہ دباؤ کیسے سمجھے آئے گا مجھے لگتا ہے کہ ایم کیوں ایم کی طرف سے جو خیر ایک سیاسی بیان آیا ہے کہ ہم سے سیاسی بہت بڑی غلطی ہو گیا اور ہم اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم شاید حکومت سے علاق ہو جائیں جب ایم کیوں میں حکومت سے حراغ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی حکومت تو چلی جائے گی آج نہ جائے کال نہ جائے جانا ہی جانا ہے اس حکومت نے بے شک آصف الزرداری اور فضل رحمان جتے ہیں مرضی چیخ وقار کر لے لیکن جنہوں نے فیصلہ کر دیا کہ حکومت نے جانا ہے اب میرے خیال میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت کو چلے جانا چاہیے اور حکومت بہت جلدی بہت جلدی بڑا فیصلہ کریں گے نون لیگ اپنی خفت مٹانے کے لیے اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہو سکتا ہے پیول پارٹی سے ناراض ہو جائے اور آگلے الیکشن میں نے انہوں نے ایک دوسرے کو گلیاں بھی تو دے نہیں ہے اس کے لیے بھی ان کے پاس حکومت اعملی ہونی چاہیے نون لیگ کی تر جو سیٹ ایڈجسمنٹ کی پالیسی تھی اس پر بہت بڑا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ فیڈبیک آیا اپنی پارٹی کے اندر سے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں آزاد کھڑے ہو جائیں گے لیکن ہم ایسے نہیں کریں کہ پیپل پارٹی کے لیے گراؤنڈ چھوڑیں گے خیر پیپل پارٹی بھی اب حکومت کا حصہ ہے تو ان کے پاس بھی یہ معلومات تو پہنچ رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سارے سینریو کو دن بے دن جو بدلتا جا رہا ہے وہ دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ حکومت چھوڑ دے گی اگر نون لیگ نے حکومت نہ چھوڑی تو شاید لانے والے ان سے حکومت چھوڑا لے اور عاصف الزرداری اور فضل ریمان کی جو خواہش تھی نون لیگ کو گندہ کرنے کی بہت پوری ہو گئی اگلے الیکشنیں کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو ایمان خان صاحب کی جو پاپولرٹری ہے دن بے دن کوئی بڑا خدا نہ خواستہ کارنامہ نہ ہو گیا تو ایمان خان صاحب ان سے اب ناقابل شکست بن چکے ہیں اسی حالات اور اس وقت آپ ملکی سلامتی کے حالات دیکھیں روز دن کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی بڑے شہر میں کوئی چھوٹا دماغہ ہو رہا ہے جس سے کوئی بڑا جانی اور مالی نقصان تو نہیں ہوتا لیکن ایک دہشنگردی کی لہر جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہی ہے مجھے جات پڑتا ہے کہ جب بی بی شہید واپس آئی تھی پاکستان میں تو پاکستان میں اس وقت دہشنگردی کے حالات تھے لیکن اس قدر زیادہ نہیں تھے ان کے جلسوں جلوسوں سے پہلے بھی اس طرح کا محل بنا لیا گیا تھا ایک دو چھوٹے دماغہ کریچی میں دو کوئٹا میں دو بلوچستان میں تین ہمارے شمالی لہر کا جات میں اور ان میں کچھ جو ہے وہ معمولی سے نقصان اور معمولی سے شہاتیں ان میں اس میں ہوئیں تو اس کے بعد پھر یہ اکتم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ملک میں دشگردی ہے اور جگہ دم بڑا عادثہ ہوا سانیہ کارساز میں بی بی بچ تو گئی لیکن لیاقت باگ کا جو حملہ تھا وہ جان لے واساوت ہوا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ جو روزانہ جو عمران خان صاحب کا سیکیورٹی پروٹوکول نے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روزانہ چھوٹے چھوٹے بم دماغے ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دشگردانہ حملے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کہیں یہ کوئی ایسا کرنامہ نہ ہو جائے کہ ملک خان جنگی کی طرف چلا جائے عمران خان صاحب کی جان کو جو خطرات ہیں اور انہوں نے جو اعلان کر رکھے ہیں وہ بھی ایک واضح پیغام ہے اور وہ ایسے لوگ اب حکومت میں ہیں کہ جو گزشتہ دوار کے حضراء آزم کا اپنے ذاتی مفادات کے لیے قتل کرتے رہے ہیں یا کرواتے رہے ہیں تو ان کے پاس ایکسپیرینس ایسا ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا متاہت رہیں آج کوہارٹ کا جلسہ ہے کوہارٹ ایک بڑا ہی خطرناک پوائنٹ ہے اس پہ اس حوالے سے خطرناک پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ شمالی علاقہ جات قریب ہیں گونستان کی مداخلت بہت زیادہ ہے ہمارے پخصون تو بہت بادر ہیں اور ملک سے بافادار ہیں لیکن غیر ملکی جو طاقتیں ہیں وہ فائدہ اس چیز کا اٹھا سکتی ہیں اور عمران خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے جتنی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی جان کے ساتھ اس ملک کا ابھی یہ سمجھنے کے سلامتی جوڑی ہے اس ملک کی بقاہ جوڑی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک ملک کے لیے ناغذیر ہو چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کی افیلیشن ہے اور اس وجہ سے کوئی بڑا حدثہ ہو سکتا ہے ان سارے واقعات کو حالات کو دیکھتے ہوئے چاہیے ابھی عمران خان صاحب کو کہ وہ اپنی سیکیورٹی سخت کریں اپنے سامنے اپنی بلڈ پروف جیکٹ اور سامنے بلڈ پروف گلاس بھی لگائیں خیر جو ہونا ہے وہ مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان زندہ رہے سلامت رہے تاکیامت رہے ہماری تو یہی خواہش ہے ہماری آنے والے نسلیں اس ملک میں رہیں اور اللہ کرے یہ پھلے پھولے اور یہاں پہ بے شمار نعمتیں ہیں بے شمار وسائل ہیں کوئی حکومت آئے ان وسائل کو بروے کار لائے اور پاکستانی قوم کے لئے انہیں استعمال کریں یہی ہماری بقاہ ہے یہی ہماری خواہش ہے یہی ہماری دعا ہے اللہ پاکستان کو سلامت رکھے تاکیامت رکھے آپ اپنی دعا میں جانزے بیناس کو یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ